موسیقی 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 ایک بار دوبارہ یاد کرو بیٹا پھر سپارے والی بانچی کہیں گے بھلی انہیں بہت اچھا پڑے ایک دفع ریپیٹ کرو دوبارہ بیٹا اور دوبارہ quiser اس سے بڑے basta شباش بہت اچھا پڑھا آپ نے پہلا کلمہ سنو اس سے ماشاءاللہ آپ اس کو پہلے کرنا نہیں یہ آپ ہینڈ نہیں لگا یہ گر جائے گا آپ ہوں کے ہینڈ کلین ہے آپ ہوں کر دیں گے آپ ہوں کا وضوح بھی ہے آپ کا بھی وضوح ہے نا ابھی نماز دیں بھی بس یہ پہلے کا ٹائم ہو رہا ہے پھر آپ آوگی نا واپس تو پھر آپ اثر کی نماز پڑھنا ممہ کے ساتھ جب آپ اچھا پڑھتی تو آپ کی ٹیچر آپ کو اسٹار دیتی ہیں کہاں دیتی ہیں اسٹار واؤ اور کیا کہتی ہیں واؤ کہتی ہیں ولیو آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے آج پتہ ہے جب آپ اچھا اچھا پڑھو گی نا تو پھر اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے آپ سے پھر اللہ پاک آپ کو روز ایک نیو سپرائز دیں گے کنڈر جو آئے دیں گے لگ لیکن اس کے لیے آپ کو اچھا پڑھنا ہوگا کنڈر جو آئے میں ایک چوائے میں criar یک چکریٹ ہوتی ہے ایک چکریٹ ہوتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اچھا پڑھنا پڑھ Bevölkerے اوپس تور آپ کو کنڈر جو آئے مہم پسند ہے ولی اللہ حافظ بٹا اور بس یہ والے جو ٹائم تھا یہ اثر کے بعد کا ٹائم تھا نماز پڑھ کے بھی فری ہو گئی تھی اثر کی اور دونے بچیاں جو ہیں یہ آگئیں تھیں جی مدرسے سے اور ابھی میں ولیہا کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی کوشش ہی کر رہی تھی کسی طرح سوکے یہ نہیں دے رہی تھی ولیہا اور میری کوشش ہوتی کہ ولیہا شام میں تھوڑ دوست سو جائے تاکہ یہ فریش ہو جائے شام میں ہم کہیں جائیں یا پھر ولیہا ہمارے گھر کوئی آئے یا ہم ولیہاں بھی اگر نورملی کھیلے تو فریش رہی گئے ساتھ آٹھ مجھے ولیہا کو نین نہ آئے کیونکہ ولیہا جب اس چائم سوتی ہیں تو پھر سمجھو رات کو بہت زیادہ لیٹ نائٹ پر یہ سوتی ہیں سہبتہ لیٹ سوئے گی پھر لیٹ رکھتی ہے پھر رات کو کافی لیٹ کے سوتی ہیں جس کے ویسے روٹنگ جو ہے وہ کافی سٹرب ہو جاتی ہے جی جی چھوڑ دو مریم اور بس ولیہا کو سلا کر میں آگئی تھی کچن میں اور گیس کی لوشوٹنگ ہے ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کھانے پکانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ بس جیسے گیس آئی ہے چولے میں تو جی فوراں کھانا بنانے سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی تو فیلحال جو زیادہ تر ہے وہ سلینڈر پہ ہی ہم لوگ گزارہ کر رہے ہیں سلینڈر ہی یوز کر رہے ہیں لیکن مجھے سلینڈر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جی چولے میں گیس آ جائے تو تب ہی جو ہے وہ کھانا میں بناوں اور اب تو ایک دو دفعہ ایسا ہو رہت ہے کہ رات کو ڈیڑھ بجے کے بعد جو ہے وہ گیس آتی ہے تو میں اسی ٹائم جو ہے یہ چکن بیف جو بھی بنانا ہوتا ہے تو میں رات میں ہی بیپ کلا کے رکھ لیتی ہوں چکن کو ہاف کک کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ بس جو باقی کام ہوگا وہ پھر سلینڈر پہ ہو جائے گا اس طرح پھر یہ ہے جو مجھے زیادہ پرپلم نہیں ہوتی کھانا پکانے میں اور لاز جو بھی کہ وہ ہمارا ایسا گزرائے کہ ٹوٹل جو ہے ہمارا کھانا باہر سے یارہ تر لنج بھی ڈینر بھی اور بریک فاسٹ بھی بس چائے جو ہے میں سلینڈر پہ بنا لیتی تھی یا کبھی ایک دو دفعہ بیچ میں ایسا ہوا ہے کہ پراتھے میں نے سلینڈر پہ بنا لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں سلینڈر سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں مجھے کھانا پکانا اس پہ بہت زیادہ ڈر لگتے ہیں لیکن مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے باہر سے کب تک کھائیں نہیں اچھا لگتا ہے روز ڈیلی بیسیز پہ باہر کا کھانا اور روز ڈیلی بیسیز میں باہر کا کھانا بلکل بھی اچھا ہی لگتا حالانکہ ہم لوگ روز ڈیلی بیسیز میں باہر کا کھانا کھانا کھاتے کہ جی کل یہاں کا کھایا تھا تو آج ہم یہاں کا کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں اچھا لگتا دل کرتا ہے کہ گھر کا جو ہے وہ سالنڈ روٹی کھائیں یا گھر کے جو علو والے چاوال کے بعد ہوتی ہے پٹاٹو رائز کی وہ باہر نہیں مل سکتے کچھ بھی ہم کر لیں تو بس اللہ ہم آگے مالک ہیں ابھی تک جو جیسے چل رہے ہیں جی چلا رہے ہیں ہم کہانی اور بس یہاں پہ جو ہے وہ میکرونی میری ریڈی ہو گئی تھی شام کا ابھی چھے بجے کا یہ ٹائم تھا اور ٹی ٹائم کے ٹائم میں نے جو ہے یہ میکرونی بنا لی تھی کیونکہ مریم کا بہت زیادہ دل تھا میکرونی کا تو بس پھر ابھی ہم لوگ چاہ کے ساتھ جو ہے میکرونی جو ہے انجوائے کر رہے تھے مریم اور بلیہ نے کولڈرنگ کے ساتھ انجوائے کی تھی اور ہم نے چاہ کے ساتھ اور ساتھی جو تھے کچھے کمی کے کباب بنائے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے پھر سلینڈر پہ فرائے کر لیے تھے اور میرپ کے لیے میکرونی بھیج دی کیونکہ میرپ کو بہت زیادہ پسند ہے میرے ہاتھ کی بنی بھی میکرونی اور بس یہ دیکھیں سلینڈر پہ ہی سارا کام سار اور بڑی ہی کوئی یمی سی بنی تھی اور جھٹ پٹ بنی تھی آپ کے میں نے بیف میں بنائی تھی بیف میں اور چکن میں نہیں بنائی تھی بیف میں میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا اور بہت زیادہ اچھی بنی تھی اور بس بھی شرام کی چائے پینے کے بعد ہمارے گھر پہ آ گئے تھے گیسٹ اور پھر ان کا جو ہے چائے اور ریفیشمنٹ وغیرہ جو بھی تھا جو گھر میں جو سلینڈر پہ میں کر سکتی دی وہ کیا باقی بھی ہزمین باہر سے لے کر آ گئے تھے پھر وہ چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے رات کا کھانا کھانے کے لئے اور آج کے رات کی کھانے میں ہم نے نہیں بچوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج وہ لوگ کھائیں گے جی پیٹ جا حالانکہ میرا تو پیٹ جا سے بلکل پیٹ نہیں بھرتا یہ ہے وقتی طور پر ایک ہو جاتا ہے کہ ہاں کھانا کھا لیا لیکن تھوڑے بعد دوبارہ سے بھوک لگ جاتی ہے کرائیونگ ہو جاتی ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے تو بس یہاں پر ابھی ولیا بہت زیادہ ہیپی تھی کیونکہ آج ولیا کے ڈال بھی آئی تھی ولیا کی ڈال کو میں آوائیڈ کرتی ہوں کہیں بہار لے کے جانے سے کیونکہ ولیا تو جی لے کے چلی جاتی ہیں پھر جا کے باہر اپنے کھیل میں لگ جاتی ہیں ولیا کے ڈال کو بھی مجھے کہہ رہی کرنا پڑتا ہے اپنے ہینڈ بیک کے ساتھ ولیا کے ڈال بھی پکڑ کے مجھے ہی بیٹھنے پڑتی ہے تو بس ابھی ہم لوگ آگئے تھے اور یہاں پہ بچے بہت زیادہ انجائے کر رہے تھے مابا کیا مطلب فرنک کرنا آجا مابا 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 موسیقی 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 اچھا جی آجا پیپی ہو یہ یہ آئی نائے سے کب آئے گا پیجا آپ بتاؤ ایک انتے ایک انتے ایک انتے ہیں بنا 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 کون سا بی بی آپ اس بی بی سا پرنشپ پر لو آپ کو فرینڈ بنانا اچھا لگتے آپ کو چونے لگتے آپ کونے دیکھیں گا میرے دیکھیں گا ہائے کر دو ہائے کر دو آپ ہائے کر دیجئے ہائے اور فائنلی یہ دیکھیں جی آگئے ہمارا آرڈر اور بس ابھی سرف کیا تھا ان لوگوں نے ہمیں پرنشپ پہلے اور لازانیا جو تھا وہ اس کے لیے بھی ویٹک پہ رکھا ہوا تھا ہمیں کہ ویٹ کریں اتنے آپ یہ انجوائے کریں اتنے آپ کا لازانیا آ جائے گا اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیلٹ لینی تھی سیلٹ ہم بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے سیلٹ نا پس اس میں سے میکرونی فوٹس وغیرہ یہ ہو رہے تو لے لیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو وہ تو میں نے اور میرے ہزبن نہیں ساری جو ہے فینش کی تھی اور اب آ گیا تھا جی پر جا بچے یہ انجوائے کر رہے اور بس پر یہاں پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کومنٹ کی تو کومنٹ میرے پاس آ رہے تھے کہ کافے ٹائم سے جی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی جی ہاں واقعی میں نے کافے ٹائم سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی بلوگ کی تو بس اس کے پیچے بھی یہ ہے کہ ویکیشنز تھی تو اتنی لائب ویڈیو ایوی تھی روزانہ بچوں کو جی کہیں باہر لے کے جانا اور ایکٹیوٹیز بہت زیادہ تھی مریم اس لئے بلوگ نہیں بنا رہی تھی کیونکہ مریم کو سمر ویکیشن ورک تھا اور تھرڈ اگست سے ہی مریم کی جو ہیں وہ پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس لئے بس کی میں تیاری ساتھی کرنی ہے تو بس یہی تھوڑا جو ہے وہ ٹائم کا ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے نہیں کنٹینیو کر پا رہے ہیں تو بس یہی پہ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ